26 اگز 2006 کے وہ خوفناک لمحے جب پاکستان کا ایک ڈکٹیٹر کولو کی حسین وادیوں پر ایک آفت بن کر ٹوٹ پڑا جہاں پر ایک ستر سالہ بڑا شخص ہاتھ میں اساتھ تھامے اپنے قبیلے اور دیگر بلوٹ نوجوانوں کے ہمراہ اپنی ہی سرزمین پر ایک پناہ گزین کیسی زندگی گزار رہا تھا نواب اکبر خان بکٹی بارہ جولائی انیس سو ستائیس بروز منگل بارخان حاجی کوٹ میں پیدا ہوئے نواب صاحب کی بچپن کا نام شہباز خان تھا ابتدائی تعلیم دیرہ بکٹی سے حاصل کی بعد میں ان کے والد محراب خان نے ایچی سن کالچ میں داخلہ کروایا وہ ابھی زیر تعلیم تھے کہ انیس سو انتالیس میں ان کے والد صاحب وفات پا گئے نواب صاحب نے نوابی کی ذمہ داری سنبھالی اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد انیس سو چوالیس میں بقیدہ سردار کی حیثیت سے فال ہوئے نواب صاحب کی تین بیویاں تھی ایک بکٹی ایک پتھان اور ایک کا تعلق سندھ سے ہے دو ازار پانچ اور چھے میں بکٹی صاحب اور حکومت کے تعلقات کشیدہ ہوئے بکٹی صاحب سوئی اور دیرہ بکٹی کے سرکاری منصوبوں میں اہل علاقہ کی شمولیت چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ داروں میں نوکریاں مقامی افراد کو ملے فوجی چھاؤنی دیرہ بکٹی اور سوئی سے ختم ہو ایک سال کے دوران انہوں نے کئی بار مرکزی حکومت کے نمائندوں سے مذاکرات کیے جو ناکام رہے بلوچستان کے لیے ترکیاتی منصوبوں پر بکٹی قبیلے کو ویسے ہی تحفظات تھے جیسے سی پیک پر خیبر پختون خان کو تحفظات تھے مگر سی پیک کے وقت جمہوری حکومت موجود تھی تو یہ تحفظات اے پی سی بلا کر باتچیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی گئی مگر دوہزار چھے میں مکہ لہرانے والا کمانڈو موجود تھا اور وہ ہر مسئلہ بزیریہ طاقت حل کرنا چاہتا تھا اس کش مکش کے دوران ڈاکٹر شازیہ کا واقعہ پیش آیا جس نے جلتی پر تیل کا کام کیا ڈاکٹر شازیہ پاکستان پیٹرولیم لیمیڈٹ میں ملازم تھی ادارے کی سیکیورٹی فوج کے حوالے تھی ڈاکٹر شازیہ کے مطابق پاکستان آرمی کے کیپٹن حماد نے اس کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا ڈاکٹر شازیہ کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ پہلا نہیں تھا مگر اس نے نواب صاحب کو مزید غصہ دلایا انہوں نے پیش آنے والے تمام واقعات کی انکوائری کا مطالبہ کیا مگر رد ہوا مزید کی بات یہ ہے کہ کیپٹن حماد اور شازیہ کیس میں جوڈیشن کمیشن بننے سے پہلے ہی پرویز مشرف نے وردی میں آ کر ٹی وی پر کہا وردی میں آ کر ٹی وی پر کہا کہ کیپٹن حماد اس ٹو ہنڈرٹ پرسنٹ انوسینٹ جنوری دوہزار پانچ میں ڈاکٹر شازیہ کیس نے پورے بلوچستان میں آگ لگا دی کیونکہ بلوچ معاشرے میں خواتین کو ایک بہت بڑا مقام حاصل ہے اس واقعے کے بعد دیرہ بکٹی میں حالات کشیدہ ہو گئے سات جنوری دوہزار پانچ کو بکٹیوں نے گیس پائپ لائن اڑا دی جس سے پاکستان میں گیس کی سپلائی موطل ہو گئی سات جنوری دوہزار پانچ سے گیارہ جنوری تک راکٹ حملوں میں پاکستان پیٹرولیم لیمیٹڈ پی پی ایل کو دو سو تیس ملین روپے جبکہ گیس سپلائی موطل ہونے سے پاکستان کو ایک سو بیس ملین روپے کا یومیا نقصان ہوا تھا پندرہ جنوری کو انہوں نے کہا کہ بلوچستان فتح کرنے کے نتائج خطرناک ہوں گے اٹھارہ فیبریری کو نوا بک پر بکٹی نے کہا کہ حکومت مظاہروں سے نہیں بم دھماکوں کو سنتی ہے دست جنوری کو انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر شازیہ کو کیپٹن ہماد کی قیدت میں تین ہنکاروں نے رات بھر زیادتی کا نشانہ بنایا لیکن کیس نہیں دب سکا بلوچ اپنی سرزمین و علاقے میں اس قسم کی شرمناک معاملات کو کسی طور پر برداشت نہیں کریں گے ستارہ مارچ کو سانیہ ڈیرہ بکٹی پیش آیا ڈیرہ بکٹی میں گھروں پر بمباری کی گئی جس میں ستر سے زائد افراج شہید ہوئے کلے ڈیرہ بکٹی کی آبادی اور نواب صاحب کے قلعے میں گرے ان کے پرسنل سیکٹری رفیق بکٹی زخمی اور دو افراج شہید ہو گئے چودری شجاہت حسین اپنی کتاب سچ تو یہ ہمیں لکھتے ہیں جن دنوں نواب اکبر خان بکٹی کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے ایک بار ہم ان کے گھر گئے تھے میرے ساتھ مشاہد حسین سید مونس اراہی اور خاتون صحافی نسیم زارہ بھی تھے ہم نے ان کے گھر میں ایک بڑا سا گڑا دیکھا جس کے بارے میں نواب صاحب کا کہنا تھا کہ یہ فوجی بمباری کی وجہ سے بنا ہے جس میں ان کی پوتی بھی زخمی ہو گئی تھی وہ بی بی سی کو انٹرویو دے رہے تھے کہ گولے کی آواز آئی نواب صاحب نے کہا کہ ہم پر جنگ مسلط کر دی گئی اس کے بعد نواب صاحب نے اسی سال کی عمر میں پہاڑوں کا رخ کیا بلا آخر پاکستانی فوج نے شہری علاقوں پر بمباری کا فیصلہ کیا اور نواب صاحب کے قلعہ پر گن شپ ہیلیکاپٹروں کے ذریعے بمباری کی گئی نواب صاحب نے پیلن سالی میں مضامت کی اور بلا آخر چھپیس اگز دوہزار چھے کو ترانی کو سلیمان میں ان پر شدید حملہ کیا گیا اور کہا جاتا ہے کہ ان پر کلیسٹر بمبو سے حملہ کیا گیا اس طرح انہوں نے اپنے کئی سرمچاروں کے ساتھ جامع شہادت نوش کیا اور بالوش تاریخ میں اپنا نام رکم کر گئے نواب صاحب کی وفات سے اگلے روز معروف سیاستدان جوید آشمی نے جیل سے اپنی بیٹی کو خط لکھا ایک اسی سالہ بڑی کو گرفتار کرنا اتنا مشکل کام نہ تھا مگر حکومنان تو اسے ڈاکٹر شازیہ کی اسمدری کرنے والے افسر پر ترنقید کا مزہ چکھانے کا فیصلہ کر چکے تھے حکومت نے نواب اکبر بکٹی کی لاش کو ڈیرہ بکٹی میں سخت سیکیورٹی میں ان کے ابائی قبرستان میں دفنا دیا ان کی نماز جنازہ مولوی محمد مالوک بکٹی نے پڑھائی اکبر بکٹی کی میت ایک پیٹی میں بند تھی جسے تارے لگے ہوئے تھے ڈی سیو عبدالسامد لاسی نے کہا کہ چہرہ دکھانے کی ضرورت نہیں کیونکہ مولوی محمد مالوک نے ان کی شناخت کر لی ہے ایسیو نے بتایا کہ لاش کے قریب سے انگوٹھی اینک گڑی اور چھڑی ملیں جس کی بنیاد پر ان کی شناخت ہوئی لاسی نے کہا کہ اکبر بکٹی کا چہرہ اور ٹانگیں سلامت تھیں جبکہ جسم کا درمیانہ حصہ باری پتھر کی نیچے دبنے کی وجہ سے خراب ہو گیا تھا نماز جنازہ میں پندرہ سے بیز افراد موجود تھے اکبر بکٹی کو ان کے بھائی احمد نواز بکٹی اور بیٹے سلیم بکٹی کی قبر کے ساتھ سپردے خاک کر دیا گیا یاری ویوز یہ تھی نواب اکبر خان بکٹی کی داستان اور بھی مزید اچھی اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجی اللہ حافظ